ایک سلیم بس ہے درس نظام سی وی ایسی پیٹن پڑھنے والا راجی کا کلیکٹر بنتا ہے اس بھی بنتا ہے ملک کا پیریشٹر اور رازدود بنتا ہے اور درس نظامی پڑھنے والا ادادیا اولہ سانیہ سانسہ کروز کرتا ہے عادم فاضل مفتی محبک مدبر مجدد مفسر مشفیح غوث افداد ماتن بنتا ہے میں وہ ڈیٹیل سمدانے کی وجہ صرف سلیم بس پر بات کروں میں راچی کے کنیکٹر سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو سی بی ایسی پیٹن میں نرسری الکیجی یوکیجی میں جو پستک پڑی تھی کہاں ہے پہلی دوسری تیسری کتاب کی جو کلاس میں جو کتابیں پڑی تھی اس کے ساتھ کیا سلوک کیا آپ نے والے دائن سے پوچھے آپ ان کے تو وہ کہیں گے کہ وہ جب میرا بیٹا جب دسوی میں چلا گیا تو پورانی کتابوں کو میں نے اٹھا کر کے ٹھیلے والے کو دے دی بنگار والے کو دے دی اب اس ٹھیلے والے نے ہوتیل والے کو دے دی اور ہوتیل والے نے مقصود سائز میں کٹین کرنے کے بعد سموشا کچھوڑی پکوری ڈال کے مجھے ڈال کے لوگوں نے کھایا اور کاغذ کو دسٹ بیم میں ڈال دی نگر نگم کی گاڑی آئی دسٹ بیم سے دسٹ کو اٹھا کر اپنے آگوش ملی اور شہر کی سب سے گنتی جگہ جا کے اسے ڈمب کر کے آگے جس نے کلیکٹر بنایا وہ نجاسک میں ہے پیشاہ پاکانہ کوئی پوچھنے والا نہیں اور جو بنا دو لاکھ سیلری اسکارپیو کوارٹر پلین کا ٹھیکر جس نے بنایا وہ نجاسک میں اب بتایا محسن کا آگز ہے ملن یشکر انہ سلام یشکر انہ جو اپنے محسن کو سب سے گندی جگہ ڈال دیا ہے وہ پبلک کو اونچا لے دا سکتا ہے وہ شہر کی حفاظت کر سکتا ہے وہ شہر سے کرپشن کو خطو کر سکتا ہے نجاسک کو خطو کر سکتا ہے نہیں اب ذرا دوسرے سلے بس علف بات آسا والے سے پوچھے کہ آپ نے پرائیوری میں جو علف لام مین کا پارا امہ پارا سیطول دل کر رسول انتنالو والمحسنات لا یحبو و ایدہ سمعو ولو اننا تاول ولو و عالمو یا ایبا جیور و رامن داب قرآن مقدس کے ساتھ کیا سلو کیا تو یہ علماء کہیں گے کہ جب بھی قرآن کا بوسیدہ تھی وہ سیدھا پورانا پیپر بھی ہمیں نظر آیا تو دیکھ کے ہی ہم نے بھوزو کیا چہرہ دھویا ہاتھ دھویا مسا کیا پڑو دھویا اس کے بعد اس کو اوچی جگہ رکھا مکان میں اوچی جگہ آنکھوں سے لگایا سر پہ لگا کیونکہ بھوزو نے کہا لائے مسوئی لگو بھوزو کے اس پیپر کو چھوڑا بھی ہاتھ بھی اوچ لگا جہی سے پاس سمجھ دیا گئی اوہ کلیکٹر والا کاغاز دوسر شہر میں سب سے گندی جگہ کیوں ہے کہا میری چھاتی پہ سی بی ایسی پیٹرٹ لکھا ہوگا ہے اس لیے میں شہر کی سب سے گندی جگہ ہو کہا یہ تو بتائیے آپ اتنے اوچے کیوں کہا میری چھاتی پہ قرآن کی آیت لکھے ہوئی میری چھاتی پہ قرآن کی آیت لکھے ہوئی اسی سے ازدازہ لگائے شہر کی حفاظت علماء سے بہتر کوئی نہیں کر سکتے اور یہ یاد رکھے اسلامی کلٹری ہوتی تو یہاں کا جز حضور تادو شریع علیہ الرحمہ اور علماء کرام ہم لوگ وکیل ہوتے وکیل ہم سے اچھی وقالت کل کر سکتا کیونکہ قرآن سے بہت کے کسی کی وقالت نہیں ہے اور ہم قرآن کے عالم ہیں قرآن سے بہت کے کسی کا فیضہ نہیں تادو شریع قرآن کے عادی پتہ یہ چلا کہ شہر سے کرپشن کو ختم کرنا ہو تو نائب مصطفیٰ علماء کے احبادے کرتے ہیں آزاد عقل کے ذریعے یہ بھی ذہن میں رکھی اگر چودہ سو سالیسے نے آدم علیہ السلام کے باگی سے عقل کا مقابلہ مذہب کے ساتھ میں ہوتا رہا ہمیشہ مقابلہ ہو اگر مذہب ہار گیا تو اس کا جنازہ نکل جاتا مستو نابود ہو جاتا عقل کی حکومت ہوتی اور اگر عقل ہار گئی تو مذہب چلتا روا دما رہتا مقابلہ مقابلہ میکا ایفیکسل جتنے لگانا ہوں لگانے اسلام کو اس سے کہیں بھی سو ملیمیٹر آگے پھائے گا حق ہے حق ہے اسلام کا مقابلہ کو نہیں آگے کے ذریعے بنا میں مذہب اٹیک ہوا اسلام 1703 میں محمد بن عبدالوحاب نجدی آیا عقل کے ذری اٹیک اس نے بنیادی طور سے اسلام کے اندر برخل اندازہ اب توحید کتاب لکھی اور 1789 میں اسماعیل دہلوی پیدا ہو کر اس سے متاثر ہوتا ہے اور حبیت العیمان سفرہ پر چھتیس پر لکھتا ہے اس شہن شاہ کی تو یہ شام ہے کہ ایک حکم سے قرور نبی ولی فرشتہ جبریل محمد کی برابر آز اللہ رب العالمین پیدا کر ڈالے جملہ سوئے محمد کی برابر اٹھارہ سو پیتیس میں غلام محمد قادیانی اسمائل دیلوی نے کہا محمد کی برابر اللہ پیدا کر سکتا ہے اور غلام محمد قادیانی نے کہا میں اللہ کا نبی میں اس نے راستہ کھولا اس نے لبوت کا دعویٰ کیا اور فورا انٹری لے لیا کفر پر مشیت کیوں جلال آتا دس سو بارہ سو بہت در چوندہ جون اٹھارہ سو چھپن اسو میں پروردگار عالم نے ان تمام کفار و مشرقین اور گستاخ و سو مٹنے کے لیے امام احمد رضا خوف فاضل پریل بھی پیدا ہوتے ہیں ایک کتاب لکھی جسار اللہ آخری نبی ہے ایک اکتر صحابہ ایک اکتر راوی ہے ایک اکتر راوی میں ایک گارہ تابعیل ہے اور ساتھ صحابہ سے یہ ثابت ہے کہ لئیہ کے نظیر کا فی نظریہ مفی میں شک پیدا جانا جب آج کے تار دورے سر سو ہے تجھ کو شہر دیس ہے سندہ بات سندہ بات نار تکمی نار عیسان خوائزان آلہ حضرت آقل نے بنام مسلم اٹیک کیا امام محمد رزا خان نے جوا دی بنام سائد اٹیک کیوا اسلام سکرات بقرات ارستو فیزادوری سکیپلر زرقالی اسٹیفر کرلیون ای پی جائے کیا سبھت آپ ای پی جائے عبدال بائی صاحب اس نے اپنی کتاب پرواز کے اندر یہ لکھا ہے کہ مندر میں پوجا کے ذریعے جس منسل مقصود تک رسائی ہوتی ہے مسجد میں عبادت کے ذریعے بھی وہی رسائی ہوتی ہے مازاللہ رب العالم بنام سائنٹسٹ بنام سائنٹس آقل نے اٹیک کیا اسلام پر رب قدیر نے پھر 10 شب 12 72 حجری 14 جن اور 46 اسوی میں تمام سائیدانوں کا باپ بنا کر امام احمد رضا خان کے پیدا کیا تصرفات کی کروٹیں لیتا ہوا امام احمد رضا خان 96 اسوی دنیا میں سب سے پہلے جس نے توپولوجی کا نظریہ پیش کیا امام احمد رضا خان کی ذات ہے 1908 دنیا میں سب سے پہلے جس سائنٹیشت نے لیپروسی نن کمیونی کبھل ڈسکیز کی ڈسکووری کی امام احمد رضا خان کی ذات ہے 1909 دنیا میں سب سے پہلے جس سائنٹیشت نے ساور سشتم پر الکشب شافیہ لکھا امام احمد رضا خان کی ذات ہے 1915 دنیا میں سب سے پہلے جس سائنٹیشت نے نام و شرعی ختم کے ساتھ پانی کی 350 قسم کی ہے امام احمد رضا خان کی ذات ہے 1916 دنیا میں سب سے پہلے جس سائنٹیشت نے مینیرل فیزکس مٹی اور پکھر کی باب تیرمہ میں 312 قسم کی ہے امام احمد رضا خان کی ذات ہے 1916 دنیا میں سب سے پہلے جس سائنٹیشت نے ایٹمی پاور پر ممزق سے اشتدلال کر پانچ دلیل سے نیوٹن اور آئین اسٹائن کا جنازہ نکال کر بدلان کے کفر میں زیر زمین ہمیشہ کے دیئے کفر کر دیا حمام رضا خان کی ذات دنیا میں سب سے پہلے جس سائنٹیش نے فاؤز مبین ترد حرکت زمین سبین پاک کی دالوں لکھ ایک سو پاک دلیل دے کر یہ ثابت کیا زمین اپنی دگر قائم تاب خرم تحرک امام احمد رضا خان کی ذات ہے تمام سائنٹ دانوں کا مہتے کا پن کر دیا یہی وجہ ہے ان کی لکیروں کے پیوائش رسل گاہوں میں ہے ان کی معنی تحقیق کی گہرائی ریسورٹ سیکٹروں میں ہے جن کی عرشی مفاہیم کی کمارے چاند سورج ہی نہیں قائم اطور بھروج کو اپنے احاقے میں لے چکی ہے جن کی محبت سے پہ کر عشق کو پرواز مدینہ کا صلیقہ ملتا ہے جن کے سکھا کو چلانے کے لئے عرب آج رائے جن برق کی زمانت دینے پر تفاق کرتے ہیں جن کی بار روح میں خون عقیدت سے مانک مرش کی چکیان پر دھار ہنگ کے سمیت سنی مسلمان ہمیشہ کے لئے یہ لکھنے جس سکھا آگا ہو سکھا آگی سلدہ بات سلدہ بات نارے تقدیر نارے عیسانت اب قرآن کو آنفرین دار العلوم خوصی آزم جس انداز سے اٹیک اللہ تبار کو تعالی نے مجد جو موجودہ حالت ہے سو سال سے بھی پہلے عالی حضرت نے بر آنے کے لئے چار بنیادی باتیں بتائی تھی رسالہ کا نام تدبیر فلاح اس کے اندر عالی حضرت نے لکھا مسلمان اگر یہ چار باتیں اختیار کر لیں تدبیر فلاح لکھا چار بنیادی بات عالی حضرت نے لکھا نمبر ایک اپنے تمام تر معاملات ادارہ شرقیہ سے حل کریں کیا آپ لوگ نہیں پتا قرآن شریف میں سب کچھ موجود ہے یہ سب جانتے ہیں کیونکہ جمعہ میں ہمارے امام تقریر کرتے ہیں یہ الگ سی بات ہے جو لوگ تقریر کے بعد میں جاتے ہیں خطبہ کے ٹیم بڑھا پہ تک جمعہ کی نماز پڑھے وہ جاہل کے جاہل ہی رہ جائے آلم وہ بن سکتے ہیں جو ہر جمعہ تقریر سے پہلے پہنچ جائے کیونکہ ہر جمعہ میں پانچ دس مسائل بیان ہوتے ہیں اب مجھ سے بڑے خطیبہ جمعہ کے امام صاحب میں اکیلا ایک رات کا پندرہ بیس ہزار تیس ہزار لیتا ایک روز آلہ ہر جمعہ میں سو دوس کا مصافح ان سے کرنا چاہیے پیارے مصطفیٰ کی باتیں آپ کو چھار گھنڈ میں بتا رہے ہیں چودہ سو سال ہو گئے قرآن کو نازل ہوئے اور جمعہ میں امان داری سے آپ کو بتا ہے جب ہم پتا ہے کہ تمام چیزیں قرآن اپنی قوم کے سوا کسی سے کچھ نہ خریدے آلہ حضرت بنیادی چار بات نمبر تین ممبئی کلکٹا رنگون مدراز ہیدر آباد وغیرہ کے توانکہ مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کے لئے بینک کھوڑ لے نمبر چار سب سے زیادہ سب سے اہم سب کی اصل چار دین کی رسی کو سب لوگ مضبوطی سے پکڑ گئے یہ آلہ حضرت نے سو سال پہلے تدبیر فلاہ نجات اصلاح ہندر نکار سو سال پہلے میرے بھائی ہم سب یہ جان رہے کہ قرآن میں سب خوش ہے اس کے باوجود ہم علماء کی قرب روجو نہیں کچھ لوگ ہیں جو سیدھا کوٹ میں چلے جاتے ابھی جدید تقاض حال کے مطابق آپ بنا میں کسٹیٹیوشن پر اٹک کر رہا اسلام پر اٹک کر رہا آپ اگر بھارت کا آرٹیکل پڑھ لیں آرٹیکل ٹوئنٹی فائد اس کے اندر یہ لکھا ہے شریڈ آف کنشنس این پری پروفیشن پریکٹیس آف ہر ہندوستانی کو چار رائٹ ساز حاصل ہے رائٹ ٹو کنشن ڈل سے جس کو چاہے جو مان لے کوئی پاپن کی نہیں آپ اگر کہ یہ نیم کا جھان ہے نا یہ میرا خدا ہے سپریم کوٹ آف انڈیا کا جس کہے گا کٹ نا حرام 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 کوئی کٹ نہیں چوہا میرا بھڑوان کوئی مار نہیں سکتا یہ انڈیا ہے رائٹ کنشن ڈل سے جس چاہے مان کوئی پابندی نے رائٹ پو دعوی بھی کرے آپ جس کے بارے میں جو چاہے دعوی کر کوئی پابندی نے آزاد ہے نا رائٹ پڑھ پڑھ عمل کی آزادی نماز پڑھ روزہ رکھ پو جو اپنے مذہب کی حساب سے جیسا من آراد کرے پروگیشن تبلیغ کا بھی حق حاصل میرے بھائی اسی آرٹیکل کو لے کر ہندوستان کا ہر شخص اپنی زندگی گزار رہا اپنے حساب سے زندگی جی رہا اس کے باوجود مسکان کے چہرے سے حجاب کیوں اتارا جارا نقاب کیوں اتارا جارا مزید یہ کہ چینل پر آ کر کچھ مسلم عورت یہ کہ رہی ہے کہ حجاب اتنا ضروری نہیں ہے اسکول کے یونی فارم بھی پیر بھی کرنی چاہیے یہ چینل پر جو خاتون آ رہی ہے بنا میں مسلم اس کو اچھے سے نوٹ کر لے یہ وہ عورت ہوتی ہے جس کا شوہر تلاق دے دیتا کیوں تلاق دیتا کیونکہ وہ کڈی پارٹی میں جاتی کڈی پارٹی کس کو کہتے چار دوست چار چاہوی ایک جگہ رکھیں گے اور ملا دیں گے چاہوی پھر اپنی اپنی ایک چاہوی اٹھائے اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ living relationship constitution of ڈیا میں جائز اپنے شوہر کے لاوہ پڑوشن سے رشتہ رکھتی ہے شوہر چھوڑ دیتا اب لوزی روٹی چلے کا اسے شاہر کے ساتھ تو جھوٹی شاہر کے لیے دس ہزار چیک لیتی دس ہزار کا ایک چیک آدھا عقیم الصلا امریکہ سے آرڈر نماز فرض ہو گئی اس آیت سے اور دوسرا آرڈر قرآن میں آیا فند شروع فیدہ قدیت الصلا فند شروع فیل ارد یہ فرض نہیں نماز جمعہ کے بعد زمین میں پھائر جا ہے یہ بھی آرڈر ہے سیدہ آرڈر کا لیکن فرض ثابت نہیں ہوتا یہ ندوم کے لیے استحباب کے لیے وہ آیت فرض کے لیے یہ آیت استحباب کے لیے بھائی صاحب آرڈر کس مانا کے لیے آتا فرض کے لیے سنت محقق مستحب کے لیے یہ کون بتائے کون ڈیکلیئر کرے گا چینم والی ڈیکلیئر کرے گی جن کو براب زید دین سیکھتا ہے تو ان کا دین چینل تک رجائے گا الحمدللہ اللہ ہمارا دین نہ google کا مہتاج ہے نہ میرے بھائی دار علوم اگر صرف ہوتا نا تو عشبال اثار بھی بھی پیدا ہو سکتا نا رشید عمد گنگو ہی بھی زاکر رایق تسلیم نصرین سلمان رشدی بھی پیدا ہو سکتا نا اس لیے یہ دار علوم نہیں دار علوم غو سے آزم اب جو پیدا ہوں گے نا مولونا عمران مولونا سراج مولونا فیصل حسن ہوں گے اب جو پیدا ہوں گے غلماء اکرام وارس انبیاء اور ایجنل گوگل ٹویٹر یوٹیوب والے لوگ ہیں الحمدللہ ہم لوگ تادو شریع کے ماننے والے ہمارا مجدد بھی ٹویٹر کا مہتاج نہیں ہوتا یوٹیوب کا مہتاج نہیں فیسبوک کا مہتاج نہیں ہوتا یہ ہمیں بتائیں گے ایک فیکٹ کیا ہے میں ایک 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 مسکان کو آپ لوگوں نے دیکھا جے شیلی رام کے نارے کی چھاتی کو پھارتے ہوئے اللہ اکبر اور رسالت کے جھنڈے کو گاڑا ہے نارے تکبیر اور رسالت کے جھنڈے کو آپ لوگ لیکن جب تاریخ پڑھیں گے آپ تو ہمیں مسکان کزم نہیں آرہے چودہ سو سال پہلے ہمارے نبی مکہ شریف سے مدینہ شریف تشریف لائے تو وہاں تین بڑے طبیلے تھے بنی قین تار بنی نوگویر بنی ترائزہ معاہدہ ہوا ہمارا مال تم پر حرام تمہارا اس معاہدہ کو مساق مدینہ کہتے ہیں جو عالمی تاریخ میں محفوظ ہے حرف حرف جملت جملت اور کلمت کلمت مساق مدینہ جبکہ بدل میں سب سے پہلے یہودیوں کے بنی تینقہ قبیلے نے توڑ دی معاہدہ پھار دیا اور یہی نہیں ایک خاتون اس زمانے کی مسئلہ ایک خاتون بازار یہودی میں پہنچی نقاب پہنکے یہودیوں نے کہا نقاب اتار انہوں نے کہا نہیں اتار جب انہوں نے زد کی اور نہیں اتارا نقاب کو ان کمبختوں نے زبردستی نقاب کو اتار دی اور صرف چہرہ نہیں ماذا اللہ پورے بدل سے کپڑے کو اتار دی وہ خاتون چلائی بچاؤ بچاؤ ایک مسلم صحابی ایک صحابی چلا یہودیوں نے آکے گھیل لیا انہیں بھی شہید کر دیا موقع وارداد پیار مصطفی پہنچے گفتو شمید ہوئی بجائے شرم حیاء چلو بھر پانی میں ڈوب مر لے انہوں نے جنگ کا چیلیل کر دیا نبی سی محمد وہ ابو جہل تھے اتبہ تھے ان سے جیت گئے کس کو کہتے یہ پتا چل جائے یہ کس نے کہا یہودیوں بنی قین کا صحابہ نے جنگ یہ چیلیل کو ایکسپ کر لیا تاریخ پر جنگ شروع ہوتی نبی کی پروانے کو دیکھ کر یہودیوں نے دروازے بند کر لیا ایک دن دن تین دن صحابہ نے قیلے کو چاروں طرف سے گھیر لیا دس دن میں بھی قیلہ نہیں کھلا پندرہ دن تک قیلہ نہیں کھلتا ہے پندرہ دن کے بعد یہودی قیلے پہ چڑھتے ہیں ہم ہار گئے ہتھیار ڈال دیتے ہیں آئندہ کبھی غلطی نہیں کریں گے دروازہ کھلا پیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ نے فرمایا دو گروہ ہے یہود و نصارہ دونوں بنی اسرائیل کو انفلوڈ ہے بنی اسرائیل یہودی لوگ وہاں سے پلٹ کر آتے شام میں اور شام جو غرافیہ عرب نے یہ لکھا ہوا ہے شام میں تین ملک اردن فلسطین لبنان یہ یہ یہودی وہاں سے آکے فلسطین پر گھر بنانا شروع کیا دھیرے 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 قبضہ کیا اسرائیل بنایا ہندوستان کا کافر اسرائیل جاتا ٹریننگ لینے اور وہاں سے آنے کے بعد مسکان کے چہرے سے نقاب اتارنے کی بات ہوتی ہے پتہ چلا یہ آج کا فلسطہ نہیں چودہ سو سال کا فلسطہ ہے وہاں بھی نقاب اتارنے کی بات ہو رہی تھی یہاں بھی نقاب اتارنے کی بات ہو رہی ہے ہم نے یہ بھی دیکھا کچھ عورت کرناک میں اسکول گئی واج میں نے کہا اندر نہیں جا سکتے کہا کیوں کہا نقاب رہنی ہو ان عورتوں نے ہند تو ہند کیمرے کے سامنے نقاب کو اتار دیا اور پھر اندر جاتی ہے اب ہمیں کرنا کیا ہے آلہ حضرت کے پیغام سے یہ بات سمجھ نے آتی ہے کہ جس مسلمان کے پاس ایف بھی ہے زمین ہے سرمایہ ہے دولت ہے وہ یہ دیکھ رہے کہ ماؤ داموں کے بدن سے نقاب تو اتارا جا رہا ہے چاہیے کہ یہ تھا ہماری مار بھانا کو ایسی سکول کے گیٹ پر جوت یہ چپل کا ہار ڈال دے اپنے بچے کو آر دے اور مسلم رئیس کو چاہیے کہ وہ اپنی سکول بڑھائے اپنا کریب بڑھائے اپنی یونیوریشتی بڑھائے اس میں اپنا سرے بس ہوگا اپنا کیچہ ہوگا اپنا پروفیسر ہوگا اپنا نظام ہوگا اپنا سسٹم ہوگا اپنا سالتا ہوگا اپنی گاری ہوگی اپنا سرے بس ہوگا اپنا یونیوریشتی ہوگا اور اپنے یونیوریشتی لڑکوں کے لیے کورتا پا جابا کیوں ہوگا تو لڑکیوں کے لیے نقاب فاتمہ دوزرہ آئے اوہ مصحبہ اسلام مصحبہ اسلام مصحبہ مصحبہ نارے تقبیر اللہ مصحبہ صاحب کی ملہ چشتی آئے سبا چشتی صاحب کے لیے ایک بار زوردار نارہ نارے تقبیر نارے رسالہ نستار بندی کا پرگر ہم بھی ہے بھائی صاحب ادھر دیکھ میری تر نستار بندی کھ آمی سبحان اللہ حافظ آلی دونوں کی دستار بندی ہے وصیم رضوی یہ بولا 26 آیتوں کو ہٹا تو آپ لوگ نے سنا نا اچھا بہر کی دیئے گا یہ جو شیعہ لوگ ہوتے ہیں کبھی بھی ان کا الگ سے اسٹینٹ نہیں ہوتا یہ رننگ گورنمنٹ کے ساتھ میں ہوتے گورنمنٹ چاہر عالم تھا ایران سے آکے اکبر کو گمنا جن گیا ہمیشہ حضرت علی کے زمانے ہی سے رننگ پوزیشن میں رہتے گورنمنٹ کے ساتھ شہر کے مین مارکیٹ میں اس کی دکان ہوتی ہے اچھا لوگ سمجھتے یہ بھی مسلمان ہے حضرت علی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ مسلم نہیں ہے یہ ذہن میں رکھئے گا بارال قرآن شریف اس نے کہا چھتیس آیتوں کو ہٹا دو الحمدللہ ہزاروں ایسے مداریس ہیں جو چھتیس آیتیں نہیں پورا قرآن انسان کے سینے میں اتا تھا یہ جواب ہے مسکان کا جواب سکول بنانا تھا چھتیس آیت روپیہ دیا اس لیے کہ ان کے بیٹے کو سورہ فاتحہ یاد کرا دیا تو امام اعظم نے کہ یہ پانسو درہم لیجیے آپ امام صاحب مولیم نے کہ حضرت میں نے تو اتنا کم پڑھایا بھی نہیں آئیے امام اعظم نے کہ کل سے پڑھانے مت آئیے سورہ فاتحہ کی سات سال کے رمر میں تین مہینے میں حافظ قرآن بنے تے شیخ عبدالعق معمدل تہلوی تین مہینے میں حافظ قرآن ڈاکٹر اشرف آسیب جلالی سات مہینے میں حافظ قرآن آلہ حضرت کو کسی نے حافظ کر دیا تو ان کے ٹائم کو جوڑا گیا تو سات گھنٹے میں حافظ قرآن بنے سات گھنٹے دینی مدارس کو سمجھے علماء کو سمجھے اور مسلک آلہ حضرت کو سمجھے مدرسوں کے حالہ حوالے سابی سربراہ آلہ صاحب طبلہ فرما رہے تھے کہ ان کے ایک دوست نے کہا کہ آپ کے مدرسے میں آئی ایس آئی پی ایس نہیں بنتے رہنے کی لئے بنایا محمد آمد مسلحی صاحب ایک مضمون آیا تھا کہ لوگ کہتے ہیں مدرسے سے ڈاکٹر انجینئر پیدا ہونا چاہیے یہ کیوں نہیں کہتے کہ سکول اور کولیج سے حافظ عالم مفتی پیدا ہونا چاہیے کچھ بنیادی باتیں تھیں پروردگار عالم ہمیں قرآن فی نفس ہی جاہی ہے کمپیوٹر فی نفس ہی جاہی ہے وینڈو کا موتاج ہے اس میں جو جو کچھ ڈالیں گے وہی وہی آتا ہے یہی حال دماغ کا بچے کا دماغ بلکل پلین ہے بچہ اگر پیدائش بہرہ تو وہ ماں نہیں بول سکتا باپ نہیں بول سکتا ایک لفظ بھی نہیں بولتا جانتے کیونکہ کانوں کے راستے مریم علی زبر ماں نون گنہ گھوسائی نہیں دماغ کے ڈائیری میں سیو ہوا ہی نہیں اس لیے زبان سے پرونانس نہیں کر پاتا وہ ماں با او آ کیا کرتا ہے کیونکہ بہرہ ہے جو پیدائش ہی بہرہ ہوگا کانوں کے کانوں کے ذریعے وہ کیبلر ہی نہیں گئے بس اب یہاں سے ماں اور بہن کو یہ کہنا چاہوں گا کہ بچہ جب دودھ پیتا ہے تو دودھ کے ساتھ ساتھ میں کچھ اور بھی پلائیں میں سٹرکچر بن رہا دودھ کے ساتھ ساتھ میں اسے قرآن کی تلاو تلا ابو بکر کی صداقت بتائیں عمر کی عدالت بتائیں قرآن شریف ہدای کے بخش پڑھتے 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 آپ لودھ پلائیں ایسی صورت میں وہ بچہ ایک طرف دوکٹر انجینئر اور انسان بنے گا تو دوسری طرف وہ غلام آلہ حضرہ بھی بنے گا غلام غوف بھی بنے گا سنی صحیح لطیدہ وہی بنے گا پروردگار عالم ہم سب کو مسلک پر قائم رکھے ایمان پر خاتم نصیب فرمائے وما علینا اللہ السلام علی بھی